یا لقام خطون او بینہو ان لبستم اللہ عشرہ اور آپس میں چھکے چھکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر دس رات اب آپس میں باتیں جانا ہوں اب یہ کیا بات ہے آج یہ سارے کے سارے مجرم لوگ مل جل کے دین کو بگاڑ رہے ہیں قرآن کی تعلیمات کو کہ خلاف بے ہیائی کا کلچر پلے کے آ رہے ہیں دین کے خلاف معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں کبھی کون سا ٹورنیمنٹ شروع ہوئی تھا کبھی کون سا شروع ہوئی تھا لوگوں کو لگایا ہوا کوک کسی چل رہے ہوتا ہے کلیٹ کے ٹورنیمنٹ چل رہے ہوتا ہے اور دیگر ٹورنیمنٹ چل رہے ہوتا ہے یہ سارا جا جارا بہیائی کا کلچر لانے کے اب یہ نظر ہے کہ آپ کے سہت کے بڑے ہی لامنے آپ کو سہتمنٹ دیگھنا چاہتے ہیں آپ کو سہتمنٹ دیگھنا چاہتے ہیں تو آپ کو گناہوں گناہ کے دیتے ہیں آپ کو باغات پارک بناہ کے دیتے ہیں یہاں پہ تو باغات اور پارک کمزہ کر کے پیچھ کے ترائٹنگ کر رہے ہیں یہ لوگ یا آپ کے خیر خانے یہ ہے یہ صرف بہائی کو پروپوٹ کرنے کے لئے سارے کے سارے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ بڑھے تھاٹ نگے ہوئے جو دنیا کی زمین میں اٹھے ہیں کیونکہ سب ہی خٹے ہی ہوں گے یہ سارے کے سارے دنیا میں بھی خٹے ہوتے ہیں تو زہری طرف پر لڑھے ہوتے ہیں حکومت کے لئے لڑھے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کسا جوڑ کوڑ ہو رہا ہے وہ اس کو جوڑ رہا ہے وہ اس کو جوڑ رہا ہے کل اس کو کہہ رہتے ہیں کہ میں اس کو روڑوں پہ اسی کروں گا میں اس کا یہ اچھر کروں گا آئے جوڑوں کے ادھے ہیں تارے کے تارے معاملات کر رہے ہیں تو کیا پتے دن پہ ان کو اکھٹا ایسے کر دیا جائے گا لیکن وہاں پہ کیا بات کر رہا ہوں نے وہاں پہ یہ بات کر رہا ہوں پہ ایک ہے افسوس اس دنیا کی زندگی کے لیے ہم نے تھوڑی سی زندگی کی ہو وہ آپ اس نے دس دن کی شہد زندگی کی ہو وہ دنیا کی زندگی کی ہم نے گزاری گئے آج تو بہت اس کو لنبا سمجھ رہے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ بس ایک مردہ عقومت میں آجا ہوں تم یہ کردوں اور وہ کردوں اور کرنا کیا تو انہیں پیٹی برنا ہوتا وہ کبھی برنا ہوتا ہے وہ کبھی برنا ہوتا ہے تو آج تو بہت کچھ سمجھتے ہیں اس پر لیکن کامل کے درابط میں بات کر رہا ہوں گے ہائے افسوس جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا وہ ٹھیک ہی لگتے ہیں وہ تو تصمیر کی نظری بہت مشکل اب ان کے دماغ خراب ہو رہا ہے دماغ تو خراب ہو رہی ہے جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے اور مایوسیو کو دیکھیں گے پچاس ہزار سال کا دن ہے خیامت کا دن کچھ سورج نہیں ہو سورج سر پہ ہوگا اب یہاں پہ تو اسی دنور چلتے نہیں ہیں لوگ اہزار میں آتے نہیں ہیں لوگ ان کی تاگرد نہیں ہوتی لیکن خیامت پہ اتنے مطاعشن ہو رہا ہوگا تو اللہ فرماتا ہم ہم آرام کی ما یفور ہم ہم خوب جانتے ہیں جو جو سوک باتیں کریں گے وہ اید یفور ہم سرو ہم جبکہ ان میں سے سب سے بہتر رائے والا ہم سرو ہم طریقہ کریں اللہ مستو مللہ یوما سب سے بہتر جس کے رائے والا ہم وہ کہے گا بھلے تم تو صرف ایک دن لے ہو دنیا میں باست کہ لوگ دل دن رہے ہیں لیکن جو ان میں سب سے صحیح رائے والا ہوگا وہ کیا کرے گا کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک دن کے بھی جس کے لئے ہم نے سب کچھ یہ سارے کام خراب کی ہے سارے معاملات لکھا رہے ہیں بے حیائیو کو ہاں کیا بے پردگی کو کیا ہے اور گناہوں کو ہم نے سپورٹ کی ہے ان کو بڑھانے کے لئے سارے کے سارے ذرائع اجنہال کی ہیں مختلے بھیلے بازیاں کی ہیں تو ایک دن کی زندگی تھی اس کی ہم نے یہ کیا اس کام کے لئے ہم نے یہ کیا کچھ سے ترسوس کر رہا ہوں براہار ہوں اور میرے بھائیو حقیقت یہ کہ دنیا کی زندگی ہی دن کی بھی نہیں کیامت کہیں گے پچاس ہزار سال کی تو اب یہ سار سال کی زندگی ہی ستر سال اسی سال ایوری یہ ساتھ ستر سال اس کو اگر آپ کمپیر کریں گے اور اس کی نسبت نکالیں آپ کس پچاس ہزار سال کے ایک دن سے تو میرے بھائیو حقیقت ایک دن کی بلا کریں گے اس نے کمپیر کریں گے نو علیہ السلام سے پوچھا کسی نے خواب میں دیکھا تو آپ نے فرما کہ دنیا کی مثال آلہ کیا آپ کی عمر ساڑھے دو سو سال کی کنی دی تو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ کسی گھر میں ایک دروازہ سے داخل ہو اور دوسرے دروازہ سے باہر نکل جائے کسی گھر تک یہ دروازہ سے باہر نکل جائے ایک منٹ میں لگتا ہوں دروازہ کرنے میں دروازہ کرنے میں دوسرے درازہ جلا جائے جو ہمارے آپ میں ایک بڑے گھر ہوتے ہیں ان کے اندر آپ ایک گیٹ لگا رہے ہیں تو فرما کہ اتنی زندگی ہوتے ہیں تمام باتوں کا احساس دلا رہا ہے اور اس دنیا کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اس کو ابھی نیک کاموں میں استعمال آپ نے آپ کو نفس کے چکروں سے بچا دیں کہ بنی اسرائیل جو گبراہی میں ابتلاہ ہوئے تو اس کی واضح بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے نفس میں وہ خرابی تھی اور جب ان کو موقع ملا انہوں نے اپنے نفس کے باتوں میں عمل کیا اور بچر کو خدا بنا دیا تو انہوں نے بچر کو خدا بنایا مگر یہاں پر کیا حال ہے یہاں پر یہاں ہے کہ ہم نے اپنے نفسوں کو خدا بنا دیا وہ سارے کے سارے کام اب ہمارے اپنے نفس کیلئے جب انہیں اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں جب انہیں برے کام کر رہے ہوتے ہیں سب اسی نفس کی خوشنودی کیلئے کر رہے ہوتے ہیں اس لئے انہوں نے خدا کہ تم نے دیر نہیں دیکھا ایک ساتھی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنے خدا بنا دیا تو اللہ کا ہم سب کچھ سے بچائے اور بنا عزیل کو سمجھیں کہ توفی قطع کروائے آمین بھی جائے آمین بھی جائے